دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیلز میں چرچہ کریں گے کہ آخر وہ کون سی قانون ہے جس سے راہل گاندھی کے سنسط کی صدد ستہ ختم کر دی گئی ہے راہل گاندھی کی وہ کون سی بھاشن ہے جس کی وجہ سے ان کی سنسط کی صدد ستہ ختم کر دی گئی ہے صدد ستہ کے ختم ہو جانے کے بعد راہل گاندھی کے پاس کون کون سی کلپ موجود ہے کیا یہ راہل گاندھی کو روکنے کی ایک راجنی تک ساجش ہے کیا اس سے بی جے پی کو آنے والے الیکشن دوہزار چوبیس میں فائدہ پہنچے گا ان سبھی سوالوں کو ہم کافی ڈیٹیلز میں سمجھیں گے اس سے پہلے کی ویڈیو کو شروع کیا جائے اگر آپ میرے چینل سے پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بھی ویڈیو آپ کو مل سکیں سوال نمبر ون آخر راہل گاندھی کی وہ کون سی بھاشن ہے جس کی وجہ سے ان کی سنسط کی صدق ستا ختم کر دی گئی ہے دوستو یہ معاملہ ہے دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤ کے سمجھ کا جب راہل گاندھی تیرہ اپریل کو کرناتکا کے کولار میں ایک ریلی کے لیے پہنچتے ہیں اس چناؤی ریلی میں راہل گاندھی بی جے پی اور نریندر موڈی کو بھرشت اچار کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگاتے ہیں اور اپنے بھاشن میں آگے کہتے ہیں کہ سبھی چورو کا سرنیم موڈی ہی کیوں ہوتا ہے چاہے وہ للت موڈی ہو نیرو موڈی ہو یا نریندر موڈ اسی بھاشن میں انہوں نے آگے کہا کہ اگر آپ بھوڑو گے تو موڈی سرنیم کے اور بھی بہت سارے نام مل جائیں گے راہل گاندھی کے اسی بھاشن کو لے کر گجرات کے پورو منتری پرنیش موڈی نے مانہانی کا مقدمہ درج کر آیا جس میں پرنیش موڈی کا یہ آروپ تھا کہ راہل گاندھی نے پورے موڈی سمودائے کا اپمان کیا ہے جس کے بعد راہل گاندھی کے اوپر IPC-8,499 اور 500 کے تحت ماملہ درج کیا جاتا ہے اسی مانہانی کے ماملے میں راہل گاندھی کو آج لگ بھک چار سالوں بعد دو سال کی سجا سنائی گئی ہے وہیں سجا سنانے کے ترنت بعد ہی راہل گاندھی کو جمانت بھی مل جاتی ہے سوال نمبر 2 آخر وقت کون سا قانون ہے جس کی وجہ سے راہل گاندھی کی صدق ستا ختم کر دی گئی ہے دوستو لوگ پر تینیدھتو ادھینیم یعنی پرجنٹیشن آف پیپل ایک کی دھارہ 8-3 کے تحت دو سی ٹھار آتے ہوئے اگر اسے دو یا دو سے ادھیک سالوں کی سجا ملتی ہے تو وہ صدن کے صدق سے بنے رہنے کے یوگ نہیں رہ پائے گا وہیں انتیم میں نے صدن کے سپیکر کا ہوگا اسی دھارہ 8-3 کے تحت راہل گاندھی کی صدق ستا کو ختم کر دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہل گاندھی اب 8 سالوں تک کوئی بھی چناؤں نہیں لر سکتے ہیں سوال نمبر 3 اس کے بعد راہل گاندھی کے پاس کون کون سے وکلپ موجود ہے راہل گاندھی کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنی صدق ستا کو رد کرنے کے خلاف انوچھید 226 کے تحت ہائی کوٹ جائے یا پھر انوچھید 32 کے تحت سپریم کوٹ کا دروازہ خٹ کھٹ آئے اب جانتے ہیں اگر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کی طرف سے راہل گاندھی کو راہت دے دی جاتی ہے تو کیا ان کی صدق ستا پھر سے بحال ہو پائے گی اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں راحت ملنے کے بعد بھی راہل گاندھی کو ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ پھر سے جانا ہوگا وہیں اگر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ سے راہل گاندھی کو کسی بھی طرح کی راہت نہیں ملتی ہے تو ایسی استیتی میں راہل گاندھی کو آٹھ سالوں تک چناؤں سے دور رہنا پڑے گا سوال نمبر فور کیا یہ راہل گاندھی کو روکنے کی ایک راجمیتی تک شادش ہے یہ سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں راہل گاندھی جس طریقے سے راجمیتی میں ایک ٹب نظر آ رہے ہیں چاہے وہ بھارت جورو یادرہ ہو یا گوتم آڈانی سے جورے معاملوں پر سرکار سے سوال پوچھنا یہ سب ہی کہیں نہ کہیں بی جے پی کے اندر راہل گاندھی کے اس نئے روک کو لے کر گھبراہت ہو رہی ہیں لیکن بی جے پی کے نتاؤں کا لگتار اس بات سے انکار رہا ہے کہ راہل گاندھی کے راجنیتی سے بی جے پی کے اوپر کوئی بھی پروہاو پر رہا ہے سوال نمبر فائب راہل گاندھی کے سجا سے آخر فائدہ کس کو ہوگا بی جے پی کو کانگریس کو یا پھر تیسرے مورچے سب سے پہلے اسے ہم بی جے پی کے نجریے سے دیکھتے ہیں کچھ راجنیتک وششکیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے بی جے پی کو فائدہ بہت کم ہوگا بلکہ الٹا ہی نقصان اٹھانا پر سکتا ہے ایسا اس لیے کہ بی جے پی جس طریقے سے راہل گاندھی دوارہ دیے گئے بیانوں کو پپو کا ٹیگ لگا کر مزاق بنا دیا کرتی تھی اب راہل گاندھی کے ایوگ ہو جانے کے بعد کانگریس کسی دوسرے نئے چہرے کو سامنے لائے گی اور بی ڈی پی کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کانگریس کے دوارہ لائے گئے نئے چہرے کو پھر سے پپو کا ٹیگ لگا کر مزاق بنا دی وہی دوسرے طرف کچھ راجنیتک وششکیوں کا یہ ماننا ہے جس طریقے سے راہل گاندھی کی سدستہ کو ختم کر دی گئی ہے اس سے جنتہ کے بیچ میں اچھا میسیج نہیں جا رہا بلکہ اس سے جنتہ کی سہانوبوتی اور بھی کانگریس کے طرف جا سکتی ہے کیونکہ جنتہ یہ سب دیکھ رہی ہے کہ آئے دن بی جے پی کیسے ویپکشی ڈلوں کے نیتاؤں کو ایڈی اور سی بی آئی سے پریشان کر رہی ہے جنتہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہے کہ جتنے بھی بھرشت نیتہ ہے وہ صرف ویپکشی پارٹیوں کے پاس ہی نہیں ہے بلکہ اگر ٹھیک سے دیکھا جائے تو بی جے پی کے بہت سارے نیتاؤں کے اوپر بھرشتہ چار کے ماملے چل رہے ہیں ایک اور بعد دو جنتہ کو سیدھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کیسے ویپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کے اوپر بھرشتہ چار کے آروپ لگنے کے بعد اگر وہ نیتہ بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بھرشتہ چار کے ماملے شانت ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی نیتہ پہ بھرشتہ چار کے ماملے لگ رہے ہوں اور وہ بی جے پی میں شامل ہو جائے تو وہ ماملہ دبا دیا جاتا ہے وہیں اگر راہل گاندھی کی گرفتاری کو تیسرے مورچے کی نجر سے دیکھا جائے تو تیسرے مورچے کے کچھ نیتاؤں کو اس بات کی خوشی جرور ہوگی کہ راہل گاندھی کے نو ہونے سے کہیں ان کو دوہزار چوبیس کے پردھان منتری کے پت کے لیے آگے کیا جا سکتا ہے یہ تھی راہل گاندھی کی صدد ستہ کو ختم کرنے سے جری پوری ڈیٹیلز اب دوستو اس پوری گھٹنا کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں